بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سیاست میں حل چلا گئے یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈائریکٹ رد عمل آنے لگا خرشید شاہ صاحب نے بڑا سخت بیان دیا آصف زرداری صاحب نے بھی کچھ بیانات میں کچھ گول مول کیے اور کچھ سیدھے سیدھے سٹریٹ فورڈ کہا کہ یہ غلط ہے لیکن اب حسین حقانی صاحب کے اس آرٹیکل کے بعد ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جو کہ ہمارے ہی کالیگیں خابر گومن صاحب وہ سامنے لے کر آئے اب منسٹر تھے ان کا خط سامنے آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یوسف رزا گلانی صاحب کے خط سے یہ واضح ہوتا ہے پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس ویزا میں اس ویزا کے پورا سکینڈل جو ہے اس میں ملوث ہونے کی یہ چیز ثبوت سامنے آگے یہ سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے ازارو حق صاحب سینئر انیلسٹ ہے ازار صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں شو میں سہیل اقوال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہے سہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خابر گممن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فون لائن پر کیونکہ سٹوری دیفنیٹلی انہوں نے بریک کی ان سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ازار صاحب سٹارٹنگ فرمیو حسین حقانی صاحب کا آرٹیکل آیا دیفنیٹلی اس نے بڑے استراب ایک طرح سے پیدا کر دیا پاکستان کے اندر کہ کس طریقے سے ویزا کا اجرہ ہوتا رہا ہم تو سمجھ رہے تھے حسین حقانی صاحب نے کیا لیکن وہ کہتے ہیں سیول حکومت نے کیا ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا علیقہ شکریہ اصل میں ہمیں کوئی نہ کوئی ہنگامہ چاہیے بات ہو جاتی ہے ایک فیٹ کمپلی ہو جاتی ہے ایک امرے واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم وہ سانپ نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم لکیر پیٹ میں شروع کر دیتے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ حسین حقانی نے یا یوسف رضا گیلانی نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا گیلانی صاحب نے جو خط لکھا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن وہ آئے صبح اور انہوں نے خط لکھے یا پی اے کو ڈکٹیٹ کرا کر اس کے پیچھے کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی اس کے پیچھے صدر کے ساتھ فارن آفس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا یہ ایک پوری حکومت کا کارنامہ ہے میں اس میں صرف یوسف رضا گیلانی کو یا صرف حقانی کو متون نہیں قرار دیتا یہ پوری حکومت کا کارنامہ ہے لیکن اس سارے مسئلے کا ایک اور انگل بھی ہے یہ تو ہم شور مچا رہے ہیں کہ اتنے امریکی جو ہیں انہوں نے حسین اقانی نے ان کو ویزا دیا اور وہ آ گئے لیکن یہاں آپ دیکھئے کہ جو لاکھوں لوگ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے پھر رہے ہیں اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی ہم ہمیشہ ون سائیڈڈ ویو لیتے ہیں کیا شورا کوئٹہ شورا جو ہے اس کے لوگ پاسپورٹ اور ویزا لے کر بیٹے ہوئے تھے کیا ملہ منصور جو ہمارے ملک میں اس کا خاتمہ ہوا کیا اس کے پاس ویزا تھا کیا جہاد جو ہم نے افغانستان میں کیا تھا اور اس کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئے تھے اور اب بھی ان میں سے ہیں انہوں نے شادیاں کی پھر وہ وزیرستان میں ہمارا مسئلہ بنے کیا ان کے پاس ویزے تھے تو ہم بعض دفعہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نگلنا شروع کر دیتے ہیں صرف حسین عقانی اور یوسف رضا گیلانی کے بارے میں تو ہم میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن ہم ایک پورا اوورال ویو کیوں نہیں لیتے جب ملک کی ڈاکومنٹس کی اور سرحدوں کی تقدس کا سوال ہے تو پھر ہماری سرحدیں کوئی بھی عبور نہ کریں پھر افغان سرحد جو ہے اس کو بھی بند کریں پھر کراچی میں جو لاکھوں برمیز اور بنگالی پھر رہے ہیں بغیر ڈاکومنٹس کے پھر ان کا بھی علاج کریں تو ملک کو اگر تحفظ اور تقدس دینا ہے تو ایک اوورال ایک ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں صحیح خابر گومن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پر ایڈیٹر رپورٹنگ ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون لائن پر جوائن کیا خابر صاحب یہ پیرہ نمبر دو اس خطکہ میں پڑھ رہی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ایمبیسیڈر جو واشنگڈن کے اندر یعنی اس ٹائم پہ جو حسین اکانی صاحب ہیں ان کو پوری پوری آثورٹی دی گئی ہے کہ وہ ویزاز دے سکے اور یہ صرف پرائم منسٹر صاحب کو انٹیمیشن دے کر یہ کام کر سکتے ہیں یعنی وہ ویٹنگ کہاں گئی وہ پروپر پروسیجر کدھر گیا جو فالو ہونا چاہیے تھا کیا یہ بات اب جس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے جس کے بارے میں حسین اکانی صاحب آنے کے بعد جو اس آصف زرزاری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم نے کبھی حکانی کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ بھی دے شکر ہیں یا خرشید شاہ صاحب نے کہا یوسف حضا گلانی نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے کبھی الاؤ نہیں کیا اب ایک جو کام میرے خیال میں ہونا چاہیے رات کو حاجہ آصف جو وزیر دفاع ہم نے بات کی ہے کہ اس پر کوئی پارلیمنٹری کمیشن یا کمیٹی بنی جائے جو اظہار صاحب میں سوال اٹھایا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ خط کیوں لکھا گیا اس کے پیچھے یقینی طور پر کچھ محرکات ہوں گے کچھ وجوہات ہوں گی جس کی بنا پر یہ لیٹر لکھا گیا اور یقینی طور پر کل لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی ہوں گی لہٰذا جو ایک کام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پروپر انمیسٹیگیشن ہو اور اس انمیسٹیگیشن کے طرح وہ تمام جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جانے چاہیے کہ یہ یہ سپیشل پرمیشن حکانی کو دی گئی وہ کیوں دی گئی اسی سائز پہ دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ ویزے کیوں دیئے گئے آپ نے دے دی آپ حکومت بقت میں تھے آپ کے پاس یہ اتھارٹی تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ یوسف رضا گلانی صاحب نے اپنی مرضی استعمال کی یقینی طور پر جو کہ نہیں کی کیونکہ اس وقت پرائمسٹر آفیس کو ڈائریکلی چلایا جاتا تھا پریزیڈنسی تھے جہاں پہ آصف آصف گداری صاحب بیٹھا ہوا بیٹھا کرتے تھے لہٰذا یہ اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی میرے حال میں پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جہاں تھا کہ اظہار صاحب کی آرگومنٹ ہے کہ ہمارے ملک کی اندر بہت سارے لوگ فطر بے مہار ہیں اپنی مرضی سے گوم پھر رہے ہیں بغیر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے وہ تو اظہار صاحب دیکھیں اب ایتیز سے نائنٹیز اب بہت ساری ایسی چیزیں ہم پہ تھوپ بھی گئیں جسے ہمیں بگتنا پڑا اب افوان ہمارے پاس آگئے وہاں پہ رشیانز آگئے ہم رشیانز نے تو ہم نے نہیں اٹیک کرویا تھا رشیانز نے رشیانز اٹیک کر دیا کیا کرتے آپ اتنے زیادہ محاجرین آگئے تو وہ ایک لمبی جوڑی بحث آئے کہ وہ آئے ان کو واپس کیسے بجوانا ہے ہماری یہ سکسیسف گورنمنٹ ان کو واپس بجوانے کی کوشش کر رہی ہیں اب دیکھیں وہ کب کامیاب ہوتی ہیں یہاں میں ایک پروسیجنل بات کر دوں وہ ایک سجر یہ ہے قانون یہ ہے کہ وزارت داخلہ ساری سفارت خانوں کو ایک ویزا پالیسی بھیجتی ہے اس میں فیملی ویزا ٹورسٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا سرکاری ویزا غیر سرکاری فلان فلان وہ سب آتے ہیں تو اگر یوسف رضا گلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم وہ خط وزارت داخلہ کو میں نے بھی وہ دیکھا ہے ایڈریس ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکن امریکہ میں جو پاکستانی سفارت خانہ تھا یا پاکستانی سفیر تھا اس کی پشت مضبوط ہے اس نے وزارت داخلہ کے احکام کی خلاف برزی نہیں کی کیونکہ وزارت داخلہ کو تو خود وزیر اعظم نے بتا دیا ہے کہ یہ سفیر جو ہے تو قانونی طور پر اس کو میرا خیال ہے کہ اس نے اپنی فائل مکمل کی اچھا ازاہ صاحب اگر آپ دیکھیں اس لیٹر کو غور سے پڑے اس میں لکھا ہے مطلقہ ادارے جو کنسرن جو ادارے ہیں ان کو بتائے بغیر وہ کنسرن ادارے کون سے ہیں وہ آپ کی سیول جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ جو ملٹی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جن کی کلاریفیکیشن جن کی بیٹنگ ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اس طرح جب فارنرز آتے ہیں تو وہ آپ کی جو کسی ملک کے اندر انٹری اور ایڈزٹ ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے اس ملک کی وزارت داخلہ کی ویزا تو ایشو فارن آفیس نے کر دیا لیکن کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں انٹر ہونے دینا ہے یا اس کو آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے وہ ساری کی ساری آپ کے وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے تو کیا وزارت داخلہ نے جب یہ پرانسٹ آفیس کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ سپیشل پرمیشن دیں اس پہ انہوں نے کچھ سے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا اور ایک اور اگر آپ لیٹر کو غور سے دیکھیں اس پہ انیشلز ہوئے ہوئے ہیں اس وقت کے سیکٹری داخلہ جو ہے کمر زمان چودری جو مجودہ چیرمن نیب ہیں میرا صرف اس پہ ایک ہی آرگومنٹ ہے اس کی پاپر انمیسٹیگیشن ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ یوسیٰ فرزا گلانی صاحب کہیں کہ میں نے اجازت نہیں دی زرداری صاحب کہیں کہ ہم نے حکانی کو نہیں کہا اس لیٹر سے تو صاف واضح ہے کہ حسین حکانی نے جو آرٹیکل لکھا وہ بلکل ٹھیک لکھا کہ مجھے اجازت دی گئی تھی اور میں نے اس اجازت کو افتمال کیا اگر آپ اس کے فیکٹس فگر دیکھیں دوہزار دیس اور گیارہ کہ اس وقت سفٹی پرسن روٹین سے زیادہ ویزے ایشو کیے گئے تھے لہٰذا عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ویزے کیوں ایشو کیے گئے وہ کیا کیا ضروریات جن کو پورا کرنے کے لئے یہ ویزے ایشو کیے گئے تھے سائی ٹھیک ہے خواہد بھومن صاحب بہت چکریہ آپ نے جوائن کیا لیکن اتماعہ تو ضرور ہے کہ یہ خط سامنے آنے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھنے لگئے یعنی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ویزا نہیں دیا پھر وہ نواز شریف صاحب جا کر پارلمنٹ کے اندر بیان دیتے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو پارلمنٹری بیان تھا پاکستانی عوام بلیو کرے تو کس پہ کرے یقین نہیں آتا اب کسی پر یہی خطوط ہیں جو ان کی وجہ ہے انتہائی افسوس کی بات ہے اگر گلانی صاحب نے یہ منظوری دی تھی اور یہ منظوری جب خط دی اس میں خط لکھئے تو انہیں مصررت کا احساس ہو رہا ہے یہ منظوری دیتے ہوئے تو جب یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی تو انہیں ملتان میں جب انہوں نے اپنے ایک بیان جاری کیا تو اس وقت ان کو آن کرنا چاہیے تھا کہ یس میں نے یہ اجازت دی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کس کے بیک گراؤنڈ کیا ان کو قوم سے جھوٹ نہیں بھولنا چاہیے تھا یہی جھوٹ سابق صدر آسف علی زداری نے چند روز کب لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر جالی شناختی کار یا جالی پاسپورٹ حاصل کر کے داخل ہو جاتے ہیں ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ایک اور کیس ہے یہ بھی ایک سنگین کیس ہے لیکن ملک کے چیف ایگزیکٹیف کے جانب سے ملکی قومی سلامتی کی اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے امریکن سی آئی کے ایجنٹوں کو اس طریقے سے پاکستان آنے کی اجازت دینا یہ ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے ملکی سلامتی کی اوپر اس کی یقینا تحقیقات ہونی چاہیے اور یہی وہ ایک ان محرکات میں سے وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آئے تک ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو منظر آم پر نہیں لیا گیا جنوری دو ہزار دس کے اندر جب یہ وزارت خارجہ کی طرح جانب سے اٹھارہ امریکی سی آئی کے ایجنٹوں کو ویزا دینے کی درخواست مسترد کی گئی تو اس کے بعد یہ معاملہ چلا چار پانچ ماہ تک یہ معاملہ چلتا رہا مئی کے اندر اس میں جولائی چودہ جولائی کو جا کے وزیراعظم یوسف زگلانی نے یہ منظوری دی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سال دو مئی دو ہزار گیارہ کو جا کر ایپٹ آباد کا یہ واقعہ پیش ہے تو یہ سارا اس کے ساتھ لنک ہے اس کی تحقیقات ہونی جو اور آپ کو اور انٹرسٹنگ بات سنکر حران ہوگی سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب اس سارے معاملے کے اندر وزارت داخلہ کا بہت قلیدی کردار ہوتا ہے اس کی مونیٹنگ اس کے سارے ریکارڈ سے متعلق اس وقت وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئر میں نے فروری کے اندر انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور اس کے اندر ایک question take up کیا گیا وزارت داخلہ سے پوچھا گیا کہ بتایا جائے کہ امریکی جو گزشتہ سالوں میں پاکستان آئے ان کا پاکستان آنے کہ مقصد کیا تھا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ مجود ہے کتنے عرصہ stay کیا اور کتنے عویز extend کیے انہوں نے میں وہاں پر موجود تھا میرے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ اپنے دور سے متعلق اور اس کے بعد جو سال گزرے ہیں رحمان ملک صاحب یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے کے نہیں اور رحمان ملک صاحب سیکٹی داخلہ نے اور ان کی ٹیم نے یہ ان کو تصدیق کی کہ ملک صاحب آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا نہ کوئی سسٹم ہے نہ کوئی ریکارڈ ہے کہ امریکیوں کو ماضی میں کس مقصد کے لیے ویزے جاری کیے گئے کتنے عرصے بعد ان کے ویزے extend ہوئے انہوں نے کہاں کہاں ویزوں کے خلاف وردی کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس معاملے کو ڈمپ کر دی گیا تو رحمان ملک صاحب گزشتہ ماہ بیٹھ کے اس معاملے کی تصدیق کر رہے تھے کہ کیا وزارت داخلے نے کوئی ایسا ریکارڈ تو مرتب نہیں کیا پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ معاملہ ڈمپ نہیں ہونا چاہیے اپٹ آباد کمیشن کی لیپورٹ کی طرح یہاں میں صرف ایک فقرہ کہوں گا وہ یہ کہ جس طرح رحمان ملک صاحب اب بہت معصوم ہو کر خود پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی ہو سکتا ہے کہ محترم یوسف رضا گلانی صاحب یہ کہیں کہ بھائی میں مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہاں دسخت کریں میں نے تو خط پڑا ہی نہیں تھا ہمارے ہاں تو یہ بھی کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر اس طرح کی بات یوسف رضا گلانی صاحب کی طرف سے کی جاتی ہے تو پھر سارے کے سارے جو انگلی آؤں گی وہ پریزیڈنسی کی طرف اٹھیں گی کیونکہ آصف زرداری صاحب اس ٹائم پر پریزیڈنٹ تھے بہت بہت پاورفول پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر سیکریٹیریٹ کے اوپر بھی ان کے کافی زیادہ جو ہے وہ اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے نیاب کے حوالے سے نیاب ایک ایسا ادارہ جس نے باقی اداروں کی اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے باقی اہم شخصیات اور باقی لوگوں کی اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے اور اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے آپ کے اپنے ادارے کو آپ کے اپنے گھر کو صحیح ہونا چاہیے لیکن نیاب کے اندر معاملات کیا ہے بھرتیاں غیر قانونی تقرونیاں غیر قانونی اور پروموشنز سو ایل صاحب یہ چل کیا رہا ہے کیسے ادارے کے اندر جو کہ اٹانومس ہے ایکچلی قانونی طور پر اور اس نے اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے باقی سے چیکس ان بیلنسز رکھنے لیکن دیکھئے نیاب کی جانب سے اور چیر میں نیاب کی جانب سے جو اگزیکٹی بورڈ کے جلاس کے بعد اعلامی جاری کے جاتے ہیں اس کے اندر جو سرکاری افسران اور پبلک آفیس ہولڈر سے متعلق جو بڑے بڑے کیسیز آج تک سامنے آئے ہیں اس کے اندر ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اظہار ساتھ اربور بے کے کیسیز ایسے ہیں اور ابھی جو سپیکر خیبر پختون کا اسمبلی اصد کیسر خلاف تحقیقہ شروع ہوئی ہیں اس کے اندر جو میجر کیس ہے جس کی بنیاد بنائے دی ہے وہ ہم پر لفظ لکھا جاتا ہے اختیارات کا غلط استعمال سب سے بڑی کرپشن کی بنیاد قرار دی جاتی ہے سرکاری افسر کے لیے یا پبلک آفیس ہولڈر کے لیے اختیارات کا غلط استعمال آج تک نیاب ہسٹری کے اندر ایٹی پرسنٹ کیسے جو ہیں وہ اختیارات کے غلط استعمال پر بنے وہاں سے کرپشن کا غاز ہوتا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلوں کے اوپر ڈپٹی چیرمنن نیاب نے تحقیقات کی وہ گزشتہ ماہ ہم نے یہ سٹوری کی تھی کہ نیاب کے کتنے افسران سے متعلق ڈپٹی چیرمنن کے سرباہی میں بننے والی کمیٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ نیاب کے اندر جس ادارے نے کرپشن کے خلاف کاروائییں کرنی ہے کرپٹ ناصرے خلاف کاروائییں کرنی ہے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے ہیں اس ادارے کے اندر خلاف قانون بھرتی ہو رہی ہیں اختیارات کا غلط استعمال ہو رہا ہے خلاف قانون ترقی ہو رہی ہیں یہ اس رپورٹ میں کچھ سامنے آئی تھا لیکن وہ رپورٹ بڑی ڈھیلی ڈالی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ اور پاکستان نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کے تحقیقات کر کے رپورٹ سبمیٹ تھے انہوں نے رپورٹ سبمیٹ کی ہے آپ یہ سن کر احران ہوں گے کہ پاکستان سے کرپشن کی روپ تھام کرنے والا انصداد کرپشن کا ذمہ دار ادارہ اس نے خود کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دو سو تہتر افسران کی یہ میں آپ کو گریڈ سولہ سے گریڈ اکیس تکی بات کر رہا ہوں اس سے پیچھے نہیں دو سو تہتر افسران کی تقرریاں اور ترقیاں خلاف قانون ثابت کی ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمیٹ کی گئی ہے اور آپ یہ سن کر احران ہوں گی اس رکھ جو مجودہ ڈی جی نیب راول پنڈی ہیں جن کا بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ سیول بیروکریٹ سے سیاستدانوں سے تحقیقات کرتے ہیں ان کی تقرری خلاف قانون ثابت کی گئی ہے اس کے بعد ڈریکٹر ہیں ایس ایم حسنین حکومت پنجاب کے وہ وہاں پر ملازم تھے ان کی تقرری بھی غلط ثابت کی گئی ہے اسی طرح سابق دی جی نیب سراج وسیم صاحب تھے کچھ عرصہ ریٹائر ہوئے اب وہ دوبارہ ان کی سمری ایک مو ہوئی ہے کہ ان کے کونٹیکٹ کے اوپر دوبارہ نیب میں لائے جائے ان کی تقرری غلط ثابت کی گئی ہے اس کے بعد بے شمار ان کے دو سو تہتر ایسے افسران ہیں جن کی ترقییاں اور تقریاں غلط ثابت کی گئے اور موجودہ چیر میں نیب کے دور کے اندر بھی غلط تقریاں ہوئی ہیں غلط ترقیاں ہوئی ہیں یہ ریکورٹ سپریم کورٹ میں سبمیٹ کی گئی ہے اب سپریم کورٹ نے چیر میں نیب کو محلہ دیئے کہ یہ سب کچھ سامنے آگئے آپ نے اب تک کچھ نہیں کیا مشاورت کا سلسلہ جاری تھا کہ چیر میں نیب پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپوائنٹ کیا ترقیاں دی اور اس سے بعد آپ سن کر حران ہوگی پاکستان بھرک کے اندر جو نیب کی مہم شروع ہوئی مجھے بھی میسج آتے رہے اس میسجز کو جس ونگ کی ڈی جی ہیں آلیہ شید صاحبہ ان کی تقرری بھی غلط ثابت ہوئی ہے دوہزار تین میں ان کو بھی غلط خلاف قانون تقرر کیا گیا اب جر میں نیب سب چشو پنچ کا شکار ہے کہ وہ کیسے کاروائی کریں دوستو تیتر افسران لیکن سوارتہ کس معاملے کو حل ہونا ہے سپریم کورٹا پاکستان میں اظہار صاحب کیا کریے کہ وہ ادارہ جس نے کرپشن کو روکنا ہے اس کے اندر کرپشن کی بات سامنے آ جاتی ابھی غصت خیصر صاحب کو معاملہ ہوا وہ ان بی بی وغیرے کا بہت سارے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا ان معاملات میں کچھ جگہ پر الزام یہی لگایا گیا تھا کہ جی غیر قانونی تقرریاں ایسی پروموشنز جو کہ آٹ اوف ٹرن ہو تو اگر وہ کاروائی کس طریقے سے کی جائے گی اگر نیب کے اندر خود اسی طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں پروموشنز بھی ہو رہی ہیں غیر قانونی بھٹینا بھی ہو رہی ہیں دیکھیں میں اس سارے مسئلے کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں وہ یہ کہ سرکاری ملازمت میں سرکار میں کسی آدمی کو تقرر کرنا پھر اس کی تیناتی کرنا پھر اس کی ترقی کرنا یہ ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کی کئی کڑیاں ہوتی ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک کڑی کو لے لیتے ہیں سلسلے کی ایک کڑی کو اور باقی کڑیوں پر نظر نہیں ڈالتے جس طرح ابھی میں نے کہا تھا کہ یوسف رضاق علانی صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ آل افیسرن نے ایک خط جیب سے نکال کر کاغذ لکھنا شروع کر دیا دیکھیں ملک کے ہر ادارے میں وزارت خزانہ کا ایک ریپ بیٹھا ہوتا ہے آڈیٹر جنرل جو ہے اس کا ایک ریپ بیٹھا ہوتا ہے جو تنخواہ دینے والا ادارہ ہے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس اور اس کے نیچے جو ایجیز ہیں ایجی صوبائی ایجی ہیں ایجی پی آر ہیں وہ وزارت خزانہ کے ڈائریکٹ ماتہت ہیں ہر منسٹری میں ان کا ایک ریپ ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو غیر قانونی ترقیہ ہوئی ہیں ان کو تنخواہ کون دیتا رہا وہاں پر ایڈوائزر بھی ہوں گے نیب کے پاس کوئی کسی نے آ کر آڈٹ کیا کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو یہ حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا یہ کریڈٹ حضرت عمر کو جاتا ہے کہ جو بیت المال کا انچارج ہوتا تھا وہ صوبے کے گورنر کے ماتہت نہیں ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ خلیفہ کے انچارج ہوتا تھا اور وہ خلیفہ کو بتاتا تھا کہ گورنر نے یہ بے ذابطگی کی ہے اب اگر آڈٹ اور اکاؤنٹس کے جو لوگ ہیں جو آڈٹ کرتے ہیں جو تنخواہ دیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا چیرمن نیب کو کہ ہم یہ تنخواہ نہیں دیتے پھر اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کی طرف سے ایک تقرر نامہ آ گیا تو ایک چیز ہوتی ہے سینکشنز کا آڈٹ کہ آپ نے ایک آدمی کو تقرر کیا سینکشن کر دیا اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کا پورا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے چیرمن نیب نے یا نیب نے اگر غلط ترقی کی ہے تو اس کو وزارت خزانہ کے لوگوں نے کیوں تنخواہ دی آڈٹ والوں نے اس کو کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈوینٹ جو کام اب کر رہا ہے وہ ان سارے متعلقہ اداروں کو الائیڈ ڈپارٹمنٹس کو کرنا چاہیے تھا تو ان کو بھی کٹیرے میں لانا چاہیے برسر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جن لوگوں کی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہوں ہیں کہ ان کی خیر خلاف قانون تک کر رہی ہوں اس میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں ڈی جی نیب جو راول پنڈی اتیکو رحمان صاحب انہوں نے پتو یہ ڈریکٹر لاہور تھے نیب کی اندر وہاں پر پتو کی ہاؤزنگ سکینڈل تھا بہت بڑا فراوڈ کا سکینڈل تھا ارمو اروپے کی اس کے اندر بھی ذاپنیاں تھی یہ اس کی تحقیقات کر رہے تھے معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ان کے اوپر جو ملزمان تھے ان کو فرار کرنے کے اوپر گیا گیا یہ ملویس ہیں سپریم کورٹ کی حکم کے اوپر چیر میں نیب نے کاروائی کی اور پانچ سال تک ان کی ترقی روک دی گئی تھی کی ترقی نہیں دی جائے گی لیکن کچھ عرصے بعد معاملہ تھنڈا ہوا ان کو ترقی دے کر ڈی جی اپوائنٹ کر دیا گیا اسی طرح جو ایس ایم حسنین اینڈ ڈریکٹر ان کے اوپر بہت سے الزامات آ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ نیب کے اندر رہتے ہوئے مختلی لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں ان سے ملکہ ان لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایکشن لینے کے بعد اب پوچھ ہوگا پہلے تو وزارتہ خزانہ بھی پچھ نہیں کر سکتی اسے کہتے ہیں کفر قابع برخیزت کجاب مانت مسلمانی اگر کفر قابع سے اٹھ رہا ہے تو پھر مسلمانی کیا کریں ٹھیک ہے اور یہ نیب جو ہے اگر کرپشن کا قابع بنا ہوئے تو پھر کیا کریں کہ باقی اداروں کے خلاف یا ایسے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے خلاف کس طریقے سے کاربائی ہوگی جبکہ نیب کے اندر ہی آوے کا آوہ بگڑا ہوئے اور آوے کا آوہ نہیں بگڑا ہوئے بلکہ سپورٹ کی جاری ہے اس چیز کو کس کی طرف سے کی جاری ہے اب دیفنیٹلی یہ بھی سامنے آئے گا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایسی ریگیولیٹری آثورٹی کے بارے میں جس کی اپنی ریگیولیشن کی بارے میں سوالات اٹھنے لگ گئے جب تک ریگیولیٹری آثورٹی کا کورم پورا نہیں ہوگا تب تک انتہائی اہم فیصلے نہیں ہو پائیں گے اوائل اور گیس سے ریلیٹڈ اب کورم مکمل نہیں تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں گے فیصلے ہوں گے اوگرہ نے بڑی ریگیولیشن کرنی ہوتی ہے سینجی کی پرائیسز ایل پی جی کی پرائیسز پیٹرولیوم کی پرائیسز کیسے ہوگا سارا کام لیکن پھر تو یہ ریٹرمنیشن تو آپ کر لیں گے لیکن قانونی تقاضیوں میں مطابق جب بھی کوئی اپنے فیصلہ کرنے آپ نہیں کر پائیں گے اوگرہ کے اندر چیئرمن اوگرہ سمیت چار افسرہ ممبران ہوتے ہیں تین ممبران ایک چیئرمن اوگرہ کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنے ہے تو قانون کی شرط کے مطابق چیئرمن اوگرہ سمیت تین افراد شخصیات کا ہونا ضروری ہے دو ممبر اور ایک چیئرمن اوگرہ پھر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ ممبر گیس نومبر دو ہزار سولہ میں ریٹائر ہوئے اور حکومت کو پتا تھا کہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ایک پروسس بھی شروع کیا گیا کہ نئی تقرری ہوگی لیکن وہ روک دیا گیا وہ ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے اس کے بعد آج تک ان کی تقرری نہیں کی گئی اس کے بعد ممبر آئل کو ریٹائر ہوئے دو سال ہو گئے ہیں کچھ عرصہ معاملہ لیٹیگیشن میں رہا لیکن عدالت کے اندر بھی معاملہ ختم ہو گئے اس کے باوجود وزارت پیٹولیوم اور وزارت خزانہ اس معاملے کے اندر لیڈ کرتی ہیں وہ ان کا قلیدی کدار ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کے اندر پروسس کیبنٹ ڈیویزن کرتا ہے ممبر آئل آئی تک اپوائنٹ نہیں کیا گیا اب اس وقت اوگرہ کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آئل انڈ گیس سیکٹر سے متعلق و فیصلے کر سکیں آئل انڈسٹری کے تمام فیصلے اس کے التواقش کار ہیں آئل ریفینریز کے سارے معاملے التواقش کار ہیں آئل انڈ جی کے سارے معاملات التواقش کار ہیں پورا آئل انڈ گیس سیکٹر سٹک ہو کے رہ گیا ہے لیکن خقاہ نباسی صاحب اور وزارت خزانہ کو کوئی حساس نہیں ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر خقاہ نباسی صاحب کا اعتماد نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے اوپر ساگڈار صاحب کا اعتماد نہیں ہے یہ کہیے نا سوہیل صاحب اپنے مند پسند لوگ نہیں مل رہے ہی طرح بریک کی طرف جاتے ہیں اوگرہ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے اوگرہ کو ایک لیٹر آ گیا ہے اور وہ لیٹر کس نے لکھا ہے کیا الزام ڈالا گیا ہے یہ تمام چیزوں کے پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک پر جائیں سے پہلے اوگرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک کچھ آسامیہ خالی ہیں کورم مکمل نہیں ہو پا رہا اہم فیصلے نہیں ہو پا رہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ بہت نہیں اپنے مند پسند بیوروکراتس مل پا رہے یا نہیں مل پا رہے لیکن سوہیل صاحب ایک خط اوگرہ کو موصول ہوئے اور سنے اوگرہ میں بڑا غصہ پایا جاتے ہیں اس خط پر کون سا خط ہے علیکہ وزارت پروٹولیوم کے ماتتی دارہ ہائیڈرو کاربن ڈیولپنٹ ایسٹیوٹ آف پاکستان جس کے ذمہ داری ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر میارات کی یقینی بنانا اس کے اوپر پالیسی گائیڈ لائنز دینا اور حفاظتی جو میار ہیں سپیشلی الپی جی ایسی انڈی سلنڈروں سے متعلق اس کے اوپر ان کی میار سیٹ کرنا اور اوگرہ کو گاہے بگاہے انفارم کرتے رہنا اب گدشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے اندر غیر میاری الپی جی سلنڈرز بہت بڑی مقدار میں بن رہے ہیں ان سے حادثات ہوتے ہیں اور سلانہ متدد افراد سے اسے بہلاک ہو چکے ہیں وزارت پیٹولیم کو ماتتی دارہ ایچ ڈی آئی پی نے اب خط لکھا ہے اوگرہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو متدد مرتبہ کہا کہ آپ یہ کاروائی کیجئے جسیال کوٹ کے اندر گجرمال کے اندر غیر میاری خلاف قانون سلنڈر بڑھ رہے ہیں آپ کاروائی نہیں کر رہے ہیں اس خط کے اندر جو میں پڑھ کے حیران ہوا اتنا سٹونگ ورڈیڈ لیٹر ہے اوگرہ کو یہ چار شیٹ کی گئی ہے کہ جو اموات ہوئی ہیں اب تک اس کے اندر اوگرہ بھی اس کا ذمہ دار ہے چونکہ آپ کی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ان کی لوگ تھام کرنی تھی ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی تھی آپ کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ آفیسیز کے اندر بیٹھ کر صرف کام کرتے ہیں آپ کی ٹیم کچھ نہیں کر پاری پاکستان کے اندر آپ اسلامباد کے اندر تک محدود ہیں تو جب اس کے میں نے فردہ چیک کیا تو اوگرہ والے اس کے اندر بہت برہم ہے کہ وزارت ٹولیم کے مہاتح اتدارے نے ایسا خط انہیں کیسے لکھا ہے یہ خلاف پر کواہید ہے اب تحقیقات کی جارہی ہے تحقیقات کی جارہی ہے کہ کام بہتر کیا جائے خیر خلاف قانون اور غیر میاری سلنڈر بنانے والوں خلاف کب کاروائی ہوگی اس کا کوشش ڈول نہیں ہے اس کے بعد آگے یہ سننیجئے ایک ماہ قبل اوگرہ نے ملک بھر میں الپی جی کی جو مختلف قیمتوں کو میکنیزم تھا وہ ختم کر دیا تھا اسلاح لہور ہائی کورٹ کا حکم تھا اور پورے پاکستان کے لیے گھریلو سلنڈر کی ایک قیمت نافذ کر دی تھی نو سو دس روپے ایک ماہ گزر گئے اظہار صاحب پورے ملک کی اندر ملک کی بات تو چھوڑیے راول پنڈی کے اندر روگرہ الپی جی کی قیمت کم کروانے میں ناکام رہا ہے اب پوچھا گئے تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنیوں کو خط لکھا ہے ان سے اخراجات مانگ رہے ہیں اور چیک کریں گے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ایک ماہ گزر گئے اور اب بھی الپی جی کا سلنڈر جس کی قیمت نو سو دس روپے مقرر کی گئی ہے وہ گیارہ سو روپے سے لے کے ساڑھے تیرہ سو روپے میں دستیاب ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریگولیشن نہیں کر سکتے ریگولیشن نہیں کر سکتے اور بہت اچھی پریزنٹیشن تیار ہو رہی ہیں میٹنز ہو رہی ہیں بلو ایریہ کے اندر بیٹھ کے دفاتر میں کام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اچھا ریگولیشن کے لیے اظہار صاحب کوئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے پورے ملک کا پتہ چل رہا ہے کہ جی بہت اچھی ریگولیشن ہو رہی ہے اوگرہ کا تو کام ہی ہے کہ ریگولیٹ کریں اور ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو مختلف سینجی پمپوم دکانوں ان جگہوں پر جانا پڑے گا اگر دفتر سے نہیں نکلا جا رہا تو کام کیسے ہوگا اس طریقے سے دیکھیں سوہیل صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے کنفرم کیا ہے کہ اوگرہ جو ہے وہ دو ہزار دو میں ودود میں آیا میرا سوال یہ ہے ایک پاکستانی کی حصیت سے کہ دو ہزار دو سے پہلے اوائل اینڈ گیس کے معاملات کون تیہ کر رہا تھا پیمبرہ جو ہے وہ بھی تقریباً یہ ساری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یہ اسی زمانے میں بنی ہیں دیکھیں ہم بدنام ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ان اداروں کی نظر میں بھی اور ماہرین معاشیات کی نظر میں بھی کہ ہم اتنے زیادہ ادارے بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر چل نہیں سکتے جس طرح کچھوہ جو ہے اس کی خال اتنی موٹی ہے اور وہ اس کا جو ڈیفینس ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ چلی نہیں سکتا اوگرہ کا اگر یہ کام ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو وزارت ہے اتنی بڑی پٹرولیم اور گیس کی اس کا کیا کام ہے اس میں منسٹر بیٹا ہوا ہے اس میں سیکریٹری بیٹا ہے اس میں ایڈیشن سیکٹریز بیٹے ہیں اس میں جوائنٹ سیکٹریز ہیں اس میں اتنے ادارے ہیں ایچ ڈی وی آئی پی تو اوگرہ جو ہے وہ کیوں بنایا گیا ہے اس کا کیا کام ہے اور اگر ممبر آئل کا عوضہ دو سال سے خالی ہے اور کام چل رہا ہے تو پھر اس کے ممبر کی بھی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ مغربی ملکوں میں سے کسی نے ہمارے بارے میں کہا تھا کہ اگر پاکستان میں ایک بلپ تبدیل کرنا ہو تو پانچ آدمی چاہیے ہوتی ہیں ایک آدمی جو میز پر کھڑا ہو کر بلپ چینج کر رہا ہے ایک آدمی جس نے میز پکڑا ہوا ہے ایک آدمی جو بلپ پکڑا رہا ہے تین اور دو وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح بلپ تبدیل کر رہے ہیں اگر آپ آج اوگرہ کو اور ان اداروں کو ختم کر دیں اور سیکریٹری کو جو بے تہاشہ مراعات لے رہا ہے اور جو بجٹ کا مطدبے حصہ ہمارا بیورکریسی پر خرچ ہو رہا ہے یہ اس کا کام ہے اور آپ ان کی تنخواہیں دیکھئے کہ ان کی تنخواہیں تو لاکھوں روپے میں ہیں اور اس کے باوجود اگر ایفیشنسی کا یہ حال ہے تو پہلا سوال اسمبلی کو یہ پوچھنا چاہیے ہمارے منتخبہ داروں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان سفید ہاتھیوں کی ضرورت کیا ہے صحیح ہے اچھا منتخبہ داروں کی بات کریں تو پھر منتخبہ دارے بھی پوچھیں گے جب ان کا دامن صاف ہوگا لیکن اگرہ کا یہ جو کام ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں تو شاید ایش ڈی آئی پی کی طرف سے یہ سخت الفاظ والا خط نہ آتا اور اتنا برہم نہ ہونا پڑتا اگرہ کو لیکن الٹا یہ دیکھئے کہ کام کرنے کی بجائے ہے اگرہ اظہار برہمی اس چیز پر ظاہر کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ سخت الفاظ کا استعمال اور چناؤ کیوں کیا گیا یہ معاف کیجئے گا یہ ایگو کا مسئلہ ہے اگرہ کہتا ہے کہ میں آتھارٹی ہوں منسٹری کہتی ہے کہ میں آتھارٹی ہوں اور منسٹری کے ماتحت یہ جو ادارہ ہے اچ ڈی آئی پی یہ اپنی آتھارٹی کہ میں منسٹری کی طرف سے میں آتھورائز ہوں تو یہ ایگو کا مسئلہ ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ ادارے نہ ہوں یہ آور لیپنگ ادارے ہیں ہر ادارہ وہی کام کر رہا ہے جو تھوڑا بہت دوسرا ادارہ بھی کر رہا ہے چلیے ایک ایک کام کے لیے بہت سارے افراد موجود ہیں اگر ٹوپی کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے کراچی کی کراچی وہ شہر جو کہ پاکستان کی اکانومی کا میجر جنگ کانٹیبیوٹ کرتا ہے حال اس کا یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی پانی ملنے ہی رہا سیوریج کا نظام درہم برہم ہے اور کھوڑا اٹھانے کے لیے باہر کی کمپنیوں کو لانے کی بات کی جا رہی ہے اور پھر اس کے اوپر تناؤ آ جاتا ہے میئر کراچی کا اور سندھ کی حکومت کا اب وہاں بہت سارے منصوبے تو جاری ہیں لیکن یہ تقمیل پر کب پہنچیں گے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس حکومت تک پہنچیں گے یا اگلی پانچ سال بھی مانگے جائیں گے کہ تاکہ ہم کام کمپلیٹ کر لیں سوئل صاحب س3 منصوبہ ہو جائے ہائیڈرنز کا مسئلہ ووٹر ٹانکر مافیا وہاں موجود ہے لیاری ایکسپریس وے کو بولا گیا کہ جی جون تک کھل جائے گی حالانکہ ایک سائیڈ کھلی بھی ہے دوسری وطر پتہ نہیں کب کھلے گی اس کے لیے پہلے تو آپ کو قبضہ مافیا سے لڑنا پڑے گا یہ سارے کام ایک سال کی مدد کاسٹ بڑھ چکی ہے اکمل کیسے ہو سکتا ہے آپ نے خود ایک بڑی لسٹ بتائی ہے اور ہم بھی کئی سالوں سے ریپورٹ کر رہے ہیں صرف کراچی نہیں سندھ بھر کے اندر یہی حالات ہے مجھے لگتا ہے سندھ سرکار کو کچھ ایک تسکین کا باعث تسکین ملتی ہے کہ سندھ کے اندر کچھ نہ کچھ منصوبے چل رہے ہیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہے ہیں میرے خیال میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سارے منصوبے نمٹا دیئے تو لوگوں گوں گے مستقیل کے اندر ہم کیا کہیں گے کون سا نیا منصوبہ شروع کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ وہاں سپریم کورٹ پاکستان اور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر مختلف انکواری کے کمیشن بنی وہ انکواری کر رہے ہیں پچھلے سات آٹھ سال میں پیپس پارٹی جب مرکز میں حکومت اس دور میں بھی شروع ہونے والے منصوبے آج تک مکمل نہیں ہوئے فنڈز جاری ہو چکے لیکن منصوبے مکمل نہیں ہوتے اب لیاری ایکسپریس ہوئے ہے بتایا جب بتایا گیا ہے جن میں جا کے مکمل ہوگی اس طرح دیگر منصوبے ہیں وہ سیوریچ کیوں ہوں یا کراچی شہر کے اندر شہراؤں کی تعمیر سے متعلق ہوں کوئی بھی کام وقت پر مکمل نہیں ہوتا وجہ کیا ہے جب آپ منت پسند افراد کو کانٹریکٹ دیں گے ادائیہ ان کو کر دیں گے پھر جب ان سے مونیٹنگ کا ٹائم آتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا مکمل نہیں ہو پا رہے اب اور نئی لسٹ سامنے آ رہی ہے کہ لیار ایکسپریس وی بھی تخیر ہونے کے شکار ہے جون میں تو دو مہینے تین مہینے رہ گئے جون تک کیسے ہو سکے گا جون تک اگر نہ ہوا تو پھر وہ کہہ دیں گے کہ ستمبر میں کر لیں گے پھر اگلی ڈیٹ دیں گے کوئنٹ ہو یہ دیں گے کہ کام تو ہو رہے نا کام چل رہا آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں جو کام مکمل ہو رہا ہے اس میں سچی بات یہ ہے کہ بہت حد تک جو ہمارے حاکمیں آ رہے ہیں پنجاب کے وزیریں آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سسٹم پر یقین نہیں رکھتے اور بہت سی مزادتیں اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بہت متحرک ہیں وہ بہت فعال ہیں اور وہ ایک پورا سسٹم دینے کے نہ قابل ہونے کے باوجود سب اختیارات اپنی ذات میں مرتقز کرنے کے باوجود ڈیلیور کر رہے ہیں وہ سندھ میں یہ صورتحال نہیں ہے پہلے تو قائم علی شاہ تھے جو بہت بزرگ تھے اور وہ سو بھی جاتے تھے اکثر اوقات میٹنگز میں اب یہ جو آئے ہیں نوجوان وزیر اعلیٰ وہاں ان کی لیمیٹیشن بھی دیکھیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے اوپر کوئی آصف زرداری نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر انہوں نے وہاں اپنے باس کو بھی رپورٹ کرنا ہے تو ان کے ہاتھ بندے ہوئی ہیں لیکن میں کراچی کے نکتہ نظر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کراچی پاکستان کا دل ہے کراچی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے لیکن ہم نے کراچی کے ساتھ وفا نہیں کی کراچی اتنا اچھا تھا کہ سکسٹیز میں آپ حیران ہوں گی آپ لوگ تو چھوٹے ہیں سکسٹیز میں جو یورپ کے اور مغربی ملکوں کے سفیر یہاں سے ریٹائر ہوتے تھے وہ کراچی میں سیٹل ہوتے تھے اور کراچی اسی طرح حب تھا جس طرح آپ بینکک یا سنگپور ہے عام دنفت کے حوالے سے اور مجھے کراچی کے حوالے سے کیا خوبصورت شہر تھا جو ہم نے ضائع کر دیا مجھے سجاد باقر رضوی کا شہر یاد آ رہا ہے کہ جس کے لیے ایک عمر کوئیں جھانکتے گزری وہ ماہ کراچی ماہ کناہ کی طرح تھا اچھا اب یہ دیکھئے میں اس پر غور کر رہا ہوں کہ جون تک لیاری ایکسپریس وے کھولا جائے گا منصوبے کے لیے زمین جلد ادا ہو جائے گی یہ آپ دیکھئے کہ کراچی کی قسمت میں مستقبل کا سیغہ بہت ہے یہ ہو گا گا گے گی کہ یہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ کر دیا گیا ہے کوئی ماضی یا ماضی قریب کی یا پاس پرفیکٹ کی بھی بات کرو پریزنٹ پرفیکٹ کی بات کرو کہ یہ کام ہو گیا ہے کچھ انہیں کر کے بھی دو صرف ان کو وعدہ فردہ پر ٹرکھایا جا رہا ہے تو کراچی کی جتنی اہمیت ہے ہمیں وہ تسلیم کرنی چاہیے اور وفاقی حکومت کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے سب کچھ سندھ حکومت پر نہیں چھوڑنا چاہیے صحیح ہے کراچی کے حوالے سے وفاقی حکومت آخری سال آگیا ہے تو کچھ نہ کچھ جاگی ضرور ہے لیکن دیکھتے ہیں ایک سال کے اندر کیا کر پائیں گے جس طریقے سے کراچی کا حال ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی کے دونوں ادوار جتنے بھاری گزریں ہیں کراچی کے اوپر کراچی کے عوام بھی اف کر اٹھے ہیں کہ کب ہم لوگوں کو ریلیف ملے گا ان تمام مسئلے مسائل سے بالخصوص جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ہر شہری کی اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے وزارت داخلہ کی اور بات کریں گے نادرہ کے حوالے سے بڑے کارڈ کی بات آتی ہے کہ جی کارڈ جالی کچھ شناختی کارڈ کا مسئلہ کچھ ایسے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں جو کہ بلوک کرنے والے ہیں اب کچھ بلوک کیے گئے ہیں ان بلوک کرنے والے شناختی کارڈ کے حوالے سے بڑی انٹریسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں کچھ تو سبوں کے حوالے سے ایساہیل صاحب وہ کچھ زبانوں کے حوالے سے بھی سٹیٹسٹکس آئیں وہ کیسے سٹیٹسٹکس ہیں ابھی تو ایک تو غیر ملکیوں کو ملک اسلامتے کے منافع ویزے جاری کرنے کے معاملہ چلنا تو اسی دور کے اندر جب وہ غیر ملکیوں کو ویزے دیے جا رہے تھے اسی عرصے کے اندر خلاف قانون طور کے اوپر نادرہ کے اندر بھی ایک پورا ایک گینگ بنا اور انہوں نے پاکستان بھر کے اندر مختلف صوبوں کے اندر بھی غیر ملکیوں کو اور پاکستانیوں کو جالی شناختی کارڈ بنانے کا دھندہ بھی عروج پر رہا ہے اب بیس بیس ہزار پر سوہل صاحب بیس بیس ہزار کا برک رہا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی تو چاہے نسال ایرخان صاحب نے ایکشن لیا کاروائیں شروع ہی تو اب وزارت داخلہ کی سرکاری دستویز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک جب یہ مہم شروع کی گئی دہشتگردی کاروائیں بہت زیادہ ہو رہی تھی تو پتا چلا کہ بھوشمار ایسے لوگوں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے پاس جالی شناختی کارڈ ہیں جالی پاکستان کی شہریت انہوں نے حاصل کی ہوئے تو تین لاکھ تین لاکھ چوالیس ہزار شناختی کارڈ اب تک بلوک کیے جا چکے اور اس میں جو وزارت داخلہ کی دستویز میں بتایا گیا ہے اس میں سے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چیہ ہزار بیش شناختی کارڈ بلوک کیے گئے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر بلوچستان ہے جہاں پر ساٹھ ہزار چار سو آٹھ شناختی کارڈ بلوک کیے گئے ہیں تیسے نمبر پر سوبہ سندھ ہے جہاں پر پچاسی ہزار دوسرے نمبر پر سوبہ سندھ ہے معذرت پچاسی ہزار نو سو تیس بلوک کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں اکسٹھ ہزار تین سو چار شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلوک کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور فگر آئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھ ہزار نو سو باون ایسے لوگوں کے شناختی کارڈ بلوک کی گئے ہیں جو کہ غیر ملکی تھے آپ یہ سن کر حیران ہوگی ان کے شناختی کارڈ بھی بلوک کی گئے ہیں ملک 6952 غیر ملکیوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کر رکھی تھی پاکستان کے اندر وہ دندناتے پھیرتے تھے اور اسی عرصے کے اندر ہی پاکستان کے اندر دہشتگردی کی بڑی بڑی کاروائیں ہوئی تھی اس کے ساتھ وزارت داخلہ نے ایک اور بریک اپ بھی تیار کی ہے جو کہ زبانوں کے لحاظ سے جس میں بتایا گیا کہ جو پہلے نمبر پر پشتون ہیں یعنی کہ دو لاکھ سترہ ہزار اس تین لاکھ چوالیس ہزار میں سے دو لاکھ سترہ ہزار پشتون تھے جن کے شناختی کارڈ بلوک کیے گئے جو کہ جالی شناختی کارڈ تھے اس کے بعد اردو سپیکنگ کے اکتالیس ہزار چار سو چھپن شناختی کارڈ بلوک کیے گئے اسی طرح پنجابی بلنے والوں کے انتیس ہزار پانچ سو دس شناختی کارڈ بلوک کیے گئے اور سندھی زبان بلنے والوں کے سات ہزار سنتیس شناختی کارڈ بلوک کیے گئے یعنی اگر نمبریں کی جائے سوہیل صاحب تو پہلے پشتون دوسرے نمبر پر ردو سپیکنگ پھر پنجابی سندھی اب ہم لوگ اگر اس کو سیگرگیٹ نہ کریں اگر ازاز صاحب اور ہم دیکھیں کہ جنرلی ٹرینڈ کس ایریا کے اندر دہشتگردی کا زیادہ آ رہے اور وہاں مسئلے مسائل کیا ہیں ان کی تشقیط کر کے ان مسئلے مسائل کو ختم کیا جائے تو کیا ہم لوگوں کو یہ مسئلے دیکھنے پڑیں گے شناختی کارڈ جو بلوک کرنے پڑھنے ہیں یہ والے پرابلم بلکل دیکھنے پڑھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان انفلکس جو ہوا تھا لوگوں کی درامت ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے کے پی کی صوبے کا ہوا کیونکہ ٹرانسپورٹ پر مزدوری پر قرائے کے مکانوں پر سب ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور جو ہمارے اپنے پختون تھے پاکستان کے پختون وہ پیچھے رہ گئے اور وہ جو مہمان تھے وہ خیمے میں جو اونک تھا وہ مالک بن گیا یہاں ایک سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ نادرہ میں جو غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے اور جو اپنے اندر رہنے والوں کو جالی شناختی کارڈ جاری کیے گئے تو جاری کرنے والوں کو سزائیں کیا دی گئی دیکھیں اگر ہم نے اس کام کو فیوچر کے لیے روکنا ہے تو ہمیں عبرتناک سزائیں دینی پڑیں گی ان کو نشان عبرت بنانا پڑے گا ہمیں نادرہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کو کیا سزائیں دی گئی صرف ڈسمسل سزا نہیں ہے دیکھیں آپ ایک غیر ملکی کو جب شناختی کارڈ دے دیتے ہیں تو آپ ایک لحاظ سے غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں آپ اپنے ملک کے دروازے وسائل ان کو دے رہے ہیں اس پر بہت کڑی سوا ہونی چاہیے لیکن جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے میری نظر سے کبھی ایسی خبر نہیں گزری کہ نادرہ میں یہ غلط کام کرنے والوں کو کوئی اگزمپلری کوئی عبرتناک سزا دی گئی ہو دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ایک عرصے سے اس میں بنگالی اور برما کے لوگ جو ہیں پھر رہے ہیں اچھا اسی طرح اردو سپیکنگ بھی وہاں سے ایسے آ رہے ہوں گے کہ جن کے بارے میں ان کی سلسلے مشکوک ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو اردو بولنے والے بھائی ہیں وہ ان کی وجہ سے بدنام ہوتی ہیں تو اس کی مکمل روک تھام کرنی پڑے گی میرا یہ خیال ہے کہ ایسا شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہوگا دیکھئے سعودی عرب ہمارے سامنے مثال ہے جہاں ہر سال لاکھوں آدمی مسلسل راؤنڈ ائیر جا رہے ہیں رمضان میں بھی اتنے لوگ چلے جاتے ہیں جتنے حج پر جاتے ہیں لیکن مجال ہے جو ان کی ائرپورٹوں پر یا ہوائی اڈوں پر یا ان کی بندرگاہوں پر کوئی سستی ہو تو اگر ہم مستعد ہو جائیں لوگوں کو سزا دیں تو یہ ساری چیزیں تیہ ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے اور یہ سزا ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ غیر ملکیوں کو جالی شناختی کارٹ دینے کے معاملے کے اندر یہ چیزیں سامنے آئی تھی اور اس کے اندر نادرہ کے اپنے افیشلز بھی انوال پائے گئے تھے جن کے بارے میں کچھ کاروائی بھی گئی یہاں میں ایک جملک ہوں گا کہ ہمارے جو لوگ یہاں خود پاکستانی ہیں ایک عام پاکستانی جو کئی نصروں سے یہاں رہ رہا ہے اس نے جب شناختی کارٹ بنوانا ہو تو اسے دھکے کھانے پڑھنے پڑتے ہیں میرے اپنا ایک تھا ساتھی جو چھوٹا موٹا کام کرتا تھا ہمارے گھر آ کر کوئی بجلی ٹھیک کر دی یہ وہ اس کے شناختی کارٹ کے لیے میں نے خود اتنی کوشش کی لیکن اس کا نہیں بنا تو جو ان کا بننا چاہیے وہ تو دھکے کھا رہے ہیں اور جن کا نہیں بننا چاہیے ان کے بن جاتے ہیں بھارالاک صاحب بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جانے سے پہلے آپ کو اتنا ضرور بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ار سے پہلے برج الخریفہ کے اوپر ہمارے ہمسائے ملک کا جھنڈا لہرایا گیا تو اس کے پر بڑا پراؤڈ ہو رہے تھے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو بات بھی کر رہے تھے کہ یہ دیکھیا آپ کے مسلمان برادر نے ہمارا جھنڈا تو لہرا لیا آپ کا نہیں لہرایا اب 23 مارچ کے موقع پر برج الخریفہ کی آپ فوٹیج بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم اس لمڈی بلڈنگ کے اوپر اونچی بلڈنگ پر لہراتا ہوا ہم لوگوں کو نظر آیا لائٹنگ کے ساتھ یہ خوبصورت مناظر پاکستانیوں نے کیپچر بھی کیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی یہ ایک پراؤڈ مومن بھی ہے پاکستان کے لیے اور آرمی چیف نے دورہ کیا تھا یوئی کا دبائی کے شیخ راشد المختوم سے ملاقات کی تھی اس کے بعد یہ تبدیلی وہاں پیانا شروع ہوئی ہے تو اگر یہی ہمارے فورن منسٹر کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ فورن منسٹر ہمارے ہیں نہیں لیکن ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا وہاں خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ و ناصر